السلام علیکم سامین تیرہ زیر حجہ کی تاریخ شروع ہو چکی ہے ایک جولائی ہے خبر کا انوانے فراس جل اٹھا ہے اس بارے میں 1311 لوگوں کو گریفتار کیا گیا ہے اور وہاں کے صدر نے اپنا جرمنی کا سرکاری دورہ بھی ملتوی کر دیا ہے 24 گھنٹے پہلے وہاں کی سرکار نے جو عادت شمار جاری کیے ہیں ان سے اندازہ ہوتا ہے کہ 1350 گاڑیوں اور 234 عمارتوں کو مظاہرہ کرنے والوں نے آگ لگا دی ہے اور عام مقامات پر آگ لگانے کی 2560 گھٹنائیں انہیں 2560 واقعات ہوئی ہیں 2560 جگہوں پر آگ لگے گئی ہیں وزارت نے یہ بھی کہا کہ 69 پولیس یا جینڈر کرمی جینڈر ملازم زخمی ہوئی ہیں فرانس کی ذریعے 45000 پولیس اہلکاروں کو دنگا روکنے کے لئے تعیونات کیا گیا ہے فرانس کی سرکار نے کہا ہے کہ پولیس کے ذریعے ناوالی کے قتل کے بعد چوتھی رات بھی دنگے ہو رہے ہیں اور اس لئے 1311 لوگ کو گریفتار کرنا پڑا ہے نیوز ایجنسی اے پی نے یہ جان کری دی ادھر جرمنی کے افسران کہنا ہے کہ فرانس میں تشدد زدہ فساد زدہ ماحول کی وجہ سے وہاں کے صدر ایمینویل میکرون نے جرمنی کا سرکار دولہ رد کر دیا ہے سرکار نے یہ بھی کہا ہے کہ پچھلی راتوں کے مقابلے میں تشدد آج کچھ کم ہوا ہے لیکن ابھی پوری طرح ختم نہیں ہوا ہے برحال آپ کو پتائی ہے کہ دو تین دن پہلے 17 سالہ نائل کو پولیس نے گولی مار کر قتل کر دیا تھا کیوں قتل کیا تھا پتہ یہ چلا ہے کہ جہاں ٹریفک پولیس ہوتی ہے ٹریفک پولیس نے اس کو روکنے کوشش کی لیکن وہ اپنی کار لے کر آگے بڑھ رہا تھا اسی دوران ایک پولیس والے نے قریب سو سو گولی مار دی جس نے نائل کی موت ہو گئی اس کے بعد سوشل میڈیا پر معاملہ چلا اور پبلک بھڑک اٹھی عوام مشتیل ہو گئے اور فرانس جل اٹھا وہاں کے مول بینک سرکار دفاتیر ٹرانسپورٹ کوئی جگہ ایسی عام طور سے بڑے شہر میں نہیں چھوڑی جہاں آگ نہ لگائے گئی ہو بہرحال جب معاملہ اٹھنا ہوتا ہے تو ایک معاملی چنگاری بھی کافی ہوتی ہے جو پھر رفتار سے شولہ کی شکل اختیار کر لیتی ہے تو آج فرانس کا برحال ہے اور فرانس میں سرکار نے دعوت ہو گیا ہے کہ تشدد کم ہو گیا ہے لیکن تین چار دن ہو گئے ابھی تک وہاں سٹکوں پر لوگ ہیں اور برابر آگزنی سب کچھ ہو رہا ہے اور اسی کے چلز جیسے میں نے بتایا ایک ہزار تین سو گرہ لوگوں کو گریفتار کر لیا گیا ہے